بارش نے کتنی تباہی کی ہے آپ کے علاقے میں لہور تو بچارہ ڈوبا ہوا ہے پانی کے اندر جی وخائی صاحب کہا جا رہا ہے کہ تیس سال کا ریکارڈ ٹوٹ گیا اور بارش جو ہے وہ تھمنے کا جب شروع ہوتی ہے تو نام ہی نہیں لیتی ہے اور ابھی مزید بارش کی جو ہے پشین گوئی کی گئی ہے کہ اگلے دو دنوں میں مزید خوفناک بارش اور بڑے افسوسنا قسم کے واقعات رپورٹ ہو رہے ہیں کہیں چھتے گر رہے ہیں کہیں کچھ لوگ زخمی ہو رہے ہیں یہ جو کچھ آپ لندہ لے کے بیٹھے ہوئی یہ بھی کم خوفناک نہیں آج ہاں جی وخائی صاحب آغاز میرے خال میں کاری لیا جائے کیونکہ چیزیں کافی ساری ہیں وقت ہمارے پاس کم ہوتا ہے مقابلہ سخت ہوتا ہے لہور کی اتصاب عدالت نے نواز شریف کو فلوٹ لٹمنٹ ریفرنس سے بری کرنے کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا ہے لگ رہا ہے کہ آہستہ آہستہ جو بلائیں ہیں یہ نواز شریف صاحب کے سر سے ٹلتی جاری ہیں کل بھی ایک بیان حامد خان صاحب کا ہم نے اس کا تذکرہ کیا تھا دیکھئے ایک تو یہ کہ it's a very daring judgment اس طرح سے اتنا کھل کے میں نے بہت کم جنی judgment جو ہیں وہ دیکھی ہیں نیاب عدالت کے فیصلے کے بعد میں سوال کرنا چاہتا ہوں ان لوگوں سے جو چور چور ڈاکو ڈاکو کترانہ گاتے تھے وہ اب کہاں کھڑے ہیں جن لوگوں نے فیصلے کی تو ان کو یا تو ڈوب مرنا چاہیے یا کہیں جا کے موہ چھپا لینا چاہیے جنگلوں کو نکل جانا چاہیے انہیں اس لیے کہ اس وقت جب یہ کہا جاتا تھا کہ یہ سب کچھ manage کیا جا رہا ہے تو کوئی مانتا نہیں تھا آپ کو یاد ہوگا حتیٰ کہ جب ان کو disqualify کر کے یہاں سے caseوں کے ذریعے باہر بھیجوا دیا گیا ہے یا وہ باہر چلے گئے اس وقت تک بھی کوئی مانتا نہیں تھا کہ یہ innocent cases ہیں خامد خان صاحب important آدمی ہے جھنکی بات کرتے ہیں بے تکی نہیں چھوڑتے ہیں انہوں کا جو interview ہے جس کا حوالہ آپ نے دیا اور ہم نے کل اس کے اوپر پروگرام میں بڑی سہر حاصل گفتگو بھی کی اور پھر اس کے بعد یہ نیب کا جو عدالت کا فیصلہ ہے اس نے نہ صرف یہ کہ نواز شیف کی position کو exonerate کر دیا ہے وہ بالکل ایسے لگتا ہے جیسے دودھ کے دھلے بنتے جا رہے ہیں لیکن جو torture جو loss of face جو disgrace انہوں نے برداشت کی ہے اس کا عزالہ کیسے ہوگا وہ تو مجھے معلوم نہیں ہے دھٹ صاحب یہ کہتے ہیں کہ نیب کو سابقہ حکومت نے استعمال کر کے نواز شیف کی ساکھ کو تباہ کیا ان کے سیاسی کیریئر کو برباد کیا یہ چھوٹا جملہ نہیں ہے اب اگر آپ یہ دیکھیں میں اس کی تفصیل میں جاؤں گا تو یہ بات بہت بڑھ جائے گی دو چار باتیں جو انہوں نے کہیں ہیں وہ میرے خیال سے ہم دورا دیتے ہیں اپنے ناظرین کے لیے کہ جج صاحب نے کیا فرمایا ہے انہیں ایک تو یہ کہا کہ میں اس ریفرنس کے اندر یہ جو plot alignment کا ریفرنس ہے میں اس میں انہیں بری کرتا ہوں بلکل بغیر کسی observation کے state way ریکارڈ سے پتا چلتا ہے کہ نواز شیف کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا گیا یہ ججی کہہ رہا ہے نائب authority کو سابق حکومت کی کہنے پر نواز شیف کا سیاسی کیریئر تباہ کرنے کے لیے ریفرنس تیار کرنے پر مجبور کیا گیا اور وہ ایک وہ جو کنچنی کی طرح سے ڈانس کرتے تھے وہ کیا نام تھا ان کا نائب کے جو تھے وہ جسٹس اقبال صاحب اقبال صاحب یاد ہے آپ کو وہ جو کہتے تھے میں تو زمین پر اتارا ہی گیا ہوں صرف انصاف کرنے کے لیے میں ان کی شکل دیکھنا چاہتا ہوں اس فیصلے کے بعد کہ وہ کہاں کھڑے ہیں کس طریقے سے انہوں نے بلیک میل ہوئے وہ کس طریقے سے ایک خاتون کی ویڈیو بنائی گئی ان کے خلاف اور کس طرح سے پھر پی ٹی آئی کے چیف کے کہنے پر انہوں نے ان کے تمام سیاسی مخالف ان کے خلاف مقدمات قائم کیے اور تین مرتبہ کے وزیر آزم کو نہ صرف ان کے دفتر سے نکالا گیا بلکہ ان کے سیاسی کیریئر کے بارے میں جو کچھ کہا ہے جج صاحب نے وہی کافی ہے ہمارے کچھ کہنے کی گنجائش نہیں ہے نیپ کے حوالے سے تو یہ کہا جاتا رہا ہے کہ نیپ جو ہے وہ سیاسی انتقام کے لیے یوز ہوتی ہے تو اس طرح کہ جب چیزیں سامنے آتی تو یہ تو مہر سبت کر دیتی اس چیز پہ کہ سیاسی انتقام کے حوالے سے نیپ کا جو رول ہے دیکھئے یہ اگر کوئی پی ایم ایل این کا بندہ بیان دے نا تو میں اس کے پر دو دفعہ سوچوں گا لیکن اگر حامد خان پہلے سے کہیں لکھا گیا تھا یہ فیصلہ تو ججز کا نہیں تھا ججز تو صرف استعمال ہوئے ہیں مجھے آپ بتائیں یہ کس بنانا رپبلک میں ہم رہتے ہیں جہاں کہ ججز کا یہ حال ہے کہ ان کو نیپ چاہے تو وہ منور کر لیتی ہے پارٹی سیاسی چاہے جو برسے اقتدار ہے تو وہ منور کر لیتی ہے اور یہ سوچے سمجھے بغیر کہ اس کا نقصان متعلق شخص کو کیا ہوگا آپ اتنی خوفناک ججمنٹس دیتے ہیں اگر آپ ان ججمنٹ کی لفاظی پڑھیں کدھر ہیں وہ میں جاننا چاہتا ہوں ان سے جنہوں نے ان کو سیسیلین مافیا قرار دیا وہ خود سیسیلین مافیا تھے جسس گلزار صاحب کی بات کر رہا ہوں میں جسس اسمت صحیح گوٹ فادر صاحب کی بات کر رہا ہوں میں یہ جو لوگ ہیں ہیں کدھر اب کوئی ہے ان سے پوچھنے والا کہ نہیں اگر تفتیشی سے مقدمہ غلط ہو جائے تو اس کی پوچھ پرتال ہے اگر وکیل مقدمہ حرج ہے تو کلائنٹ اس کو نہیں جنے دیتا یہ ججز نے جو کھلوار کیے ہوئے ہیں لوگوں کے ساتھ ان کا ذمہ دار کون ہے ان سے حساب کون لے گا میرے خیال سے اس کو پر غور کرنے کی ضرورت ہے دوسری بات یہ کہ انہوں نے کہا کہ کالون بڑا کلیر ہے مرکزی منظمان کے ساتھ اشتہاری کو بھی وہی ریلیف اور وہی سزا ملتی ہے حوالہ وہی دے رہے ہیں کہ اس مقدمے کے تمام لوگ پہلے سے بری ہو چکے ہوئے ہیں لہذا یہی ریلیف جو ہے وہ ان کو بھی ملنا چاہیے تھا وہ کہتے ہیں کہ جی سبریم کورٹ کے فیصلی کی روشنی میں نواز شریف کو بھی وہی ریلیف ملنا چاہیے تھا مگر دیگر ملزموں کو دے دیا گیا انہیں نہیں دیا گیا یہ ججز کے فیصلی سنتے جائیں گے نیب اور ریویو بورٹ نواز شریف اور ان کی جہداد میں حصداروں کی جائدادیں کھولنے کا حکم دیتی ہے پتا چلا کہ ان کی جو جائدادیں کرک کی گئی تھی جو ضبط کی گئی تھی جن کی نلامی تک بھی نوبت پہنچی تھی اگر آپ کو یاد ہو وہ تو انہوں نے سبیوں کوٹ سے جا کے شاید غالبن یا ہائی کوٹ سے نلامی رکوائی تھی لیکن جب آپ کی جائداد سے جو آپ نے اپنی ہارڈ ارن مانی سے بنائی ہو جس کے خلاف کوئی کرپشن کا ثبوت نہ ہو اس کو اگر آپ ضبط کر لیں گے تو مجھے بتائیے ذرا کیا گزرے گی اس بندے کے اوپر تو ایک تو میں یہ بہت تفصیل کے ساتھ میں اس میں اور زیادہ بات چیت نہیں کرنا چاہتا یہ بات بڑھ جائے تو پورا پروگرام اس پہ ہو سکتا ہے اوشہ خانہ کی طرف آ جائے میرے خیال ہے کیونکہ وقت کام ہے چیزیں کافی زیادہ ہیں ہا نہیں میں اسی طرف آ رہا ہوں لیکن ایک جملہ بولنا نہیں دیجئے کہ میرے خیال سے ان تمام ججز کو ان تمام نیپ کے جنزز کو ان کو ایک دفعہ شیشے کے سامنے جا کے کھڑا ضرور ہونا چاہیے شاہد وہ شرمندہ ہوں شاہد انہیں کوئی غیرت آئے لیکن اس کا مجھے امکان بہت کم لگتا ہے کیونکہ جو جج استعمال ہو جائے اس کی غیرت غیرت کوئی نہیں ہوتی جی آگے آجا اچھا جی ٹرائل کوٹ کو کیس واپس بھیجنے سات روز میں فیصلہ کرنے کا حکم کل ادم قرار دینے کی صدا کی گئی ہے تو شاہ خانہ کے اس واپس ٹرائل کوٹ کو بھیجنے کے معاملے پر چیئرمن پی ٹی آئی نے سپریم کوٹ سے رجوع کیا ہے اسلام آباد ہائی کوٹ کے خلاف دیکھئے یہ جو ہے نا میں بار بار ایک لفظ استعمال کرتا ہوں مکافات عمل دیکھئے یہ جب فیصلہ آیا تھا نا کہ جی ہم یہ کوٹ کو واپس ریمانڈ کر رہے ہیں تو جو پی ٹی آئی کے جیلے تھے انہوں نے مٹھائیاں تقسیم کی ہیں دیکھو جناب ساڑا فیصلہ آگیا لیکن جب ان کو اس کی نویت کا پتا چلا تو انہوں نے دو حرکات کی پہلی بات تو یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے چیف کے جو وکلہ ہیں انہوں نے اسلام آباد ہائی کوٹ کے چیف جسٹس پر عدم اعتماد کر دیا کہ جی آپ تو سنیں نا میں آپ سے انصاف کی توقع نہیں ہے یہ وہی چیف جسٹس ہیں جنہوں نے بیس سے زیادہ مقدموں میں پی ٹی آئی کے چیف قاسم کے اببا کو ریلیف دیا ہوا ہے اس کے بعد چلیے جی وہ ریمانڈ ہو گیا کیس اب انہوں نے پھر سے اس فیصلے کے خلاف اپیل کر دی سبیرم کورٹ میں یہ تو بڑا غلط فیصل ہے آپ نے واپس ریمانڈ کورٹ کو دے دیا ریمانڈ کورٹ نے پہلے ہی ہمارے خلاف مائنڈ بنایا ہوا ہے یعنی ان کا خیال ان کے دو خیال ہیں ایک تو یہ کہ اپنے پی ٹی آئی چیف کو کسی نے یہ سمجھا دی ہے خودتی میں جس کو قطعیں ڈال دینا کہ اگر تم ان اہم مقدموں میں پیش ہو گئے اور فرد جرم آئید ہوگی پھر تیری بچت کوئی نہیں لہذا جتنے بڑے مقدمے ہیں تو وائز دنگ نے سمجھایا ہے لیکن قانون کا جو تمسخل اڑ رہا ہے جو قانون کی دھجیاں پر کھیلی جا رہی ہیں اس کا ذمہ دار کون ہے لیکن یہ تو آپ مانتے ہیں نا کہ اگر وہ پیش ہو گئے اور فرد جرم آئید لگ گئی تو پھر نہیں ہے بچت وہ کہتے ہیں بکرے کی فاق کب تک خیر بنائے گی کب تک بارہ یا چودہ ستمبر یا سولہ ستمبر اس کے بعد کیا ہوگا پھر اس کے بعد کیا ہوگا اشارہ میرا آپ سمجھ گئی ہوگی کیونکہ وہ جو ان کے سہولتکار ہیں وہ جو ان کے مددگار ہیں انہوں نے سولہ ستمبر کو اپنے گھر چلا جانا ہے پھر اس کے بعد انوارنومنٹ بھی بدل جائے گا جج بھی بدل جائیں گے اور فیصلے بھی بدل جائیں گے یہ میں آپ کو یقین سے کہہ رہا ہوں اس میں کوئی مجھے ابحام نہیں ہے لیکن اس وقت کیا ہو رہا ہے اس وقت ہو یہ رہا ہے کہ پھر ان کو کسی نے کہا ہے کہ عدالت نہیں جانا لہذا ایک عدالت کے فیصلے کو دوسری میں دوسرے کو تیسری میں تیسرے کو چوتھے میں وہ اپیلیں کیے جا رہے ہیں اور پھر حال ان کو ریلیف مل رہا ہے آپ نے دیکھا کل بھی اسلام آدھائی کورٹ ہو جاہے ڈسٹرک انسیشن جج ہو جو ڈیمانڈ وہ کرتے ہیں پانچ پانچ آٹھ آٹھ مقدموں میں زمانتے پھر مل رہی ہوں یہ کبھی آپ نے کسی اور کو بھی ملتے دیکھی تھی آپ کو یاد ہے پرائم منسٹر نواز شریف صاحب ایس پرائم منسٹر سو سے زیادہ نیب کی پیشیوں میں پیش ہوئے تھے اسیم وہ اس بیٹی اس کی ڈاٹر کا بھی یہی خالتہ ہو بھی جاتی تھی عدالتوں میں آپ کو پتا ہے نواز شباز شریف صاحب بھی جاتے تھے یہ عصد عمر صاحب عصد قیصر صاحب عشاء محمد قرشی صاحب جانا پڑھ رہا ہے جو کچھ آپ نے گڑے اپنے مخالفین کے لیے کھو دے تھے آپ اس میں گر رہے ہیں ایک ایک کر کے دیکھ رہے ہیں آپ جو کچھ ہو رہا ہے تو میرا خیال ہے اس کے اوپر ہم اس سے آگے نہ چلے تو بہتر ہوگا یہ البتہ کب تک آپ اس کو ٹالتے رہیں گے یہ انٹی میٹلی آپ کے گلے پڑھنے پڑھنے